بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہی ہمیں نے ایک قڑائی لے کے اس کو گرم کر لیا ہے اب اس میں میں ایک کپ آئیل ڈالوں گی تقریباً ایک کپ آئیل ہلوے میں آپ کو پتہ ہے میٹھی ڈشیز میں زیادہ آئیل ہی استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اس لئے وہ کافی رچ بنتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آئیل کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا یہ گرم ہو لے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے قدو یا لوکی تو چلیں دیکھتے ہیں آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں یہ لوکی جو ہے یہ تقریباً ڈیٹھ کلو لوکی لیے میں نے اس میں ڈال دوں گی اس کو میں نے پلجو کا سکرہ کیا تھا تھوڑا سکرے برطن کے ساکرے سے آپ یہ حلوہ ضرور پرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ اس کی ریسپی آپ کو بہت اچھنا دے گی اس کو تقریباً میڈیم ہیٹ پر ہم سکریں گے اس کو بھی میں اچھی طرح سے بھونیں گے یہ دیکھئے آپ کے سامنے میں ایک سو بھون لیے ہوں اس کا سارا پروسس میں آپ کے سامنے کروں گی تاکہ آپ کو ریسپی سیکھنے میں کوئی مشکل نہ ہو سات ہسکر میں تھوڑا سا الاشی پوڈر آئیڈ کروں گی اگر آپ کے پاس الاشی پوڈر نہیں ہے تو آپ سابق چھوٹی الاشیاں بھی لے سکتے ہیں 3 سے 4 دن یہ میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں الاشی پوڈر ڈال رہا ہے کیونکہ میرے پاس یہ تھا تو میں نے ڈال دیا اب اس خلوے کو ہم تقریباً 10 منٹ تک بھونیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے خلوے کی ریسپی میں ہمیشہ اس کی جو سب سے مین جو اس کی tip ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو اس کی بھونائی بہت اچھی طرح ہے کوئی سب آپ خلوہ بنائیں گے اگر بیسن کا بنائیں گے سلجی کا بنائیں گے تو ان کو بھوننا پڑے گا اس کو ہم 10 منٹ تک بھونتے ہیں تو چلیے دیکھیں کہ ہمارا حلوہ تقریباً بھون چکا ہے تقریباً یہ 30% اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ready ہے باقی جو ہم اس کو پکائیں گے وہ دودھ اور سکرین میں پکائیں گے اب اس پیس پہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا اگر میرا کیا بھانا دکھا سکے تو اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں تقریباً اس میں ڈالوں گی half لٹھ دودھ آپ کوئی سا بھی دودھ لے سکتے ہیں مارکیٹ کا یا کوئی پریم ملک کوئی بھی لے سکتے ہیں اس نہ اس میں میں دودھ آرہو گی اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں لنگس نہ ہوئی بنے تقریباً آپ نے اس حلوے میں اتنا دودھ ایڈ کرنا ہے جس میں یہ اچھی طرح سے ڈوب جائے تو اب اس ٹیچ پہ آکے ہم اس کو تقریباً پانچ سے چھ مینٹ اور کوئی کریں گے جب تک اس کا یہ دودھ ڈرائے نہ ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلوے کا تقریباً کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور آلماسٹ اس میں جو دودھ ہم نے ڈالا تھا وہ بھی تقریباً ڈرائے ہو رہا ہے اب اس ٹیچ پہ آگے ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے میں نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو آپ کدو اگر لیں تو اس میں ایک کپ چینی جائے گی کم یا زیادہ مٹھا آپ اپنی مجھے سے بھی کر سکتے ہیں یہ ایک کپ چینی ڈال لیں وہ کتھوڑی سی رہ گی یہ بھی ڈال دوں یہ ایک یا پونہ کپ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اب چینی ڈال کے اس کو پھر سے بھونے گے اس کو step by step ہمیں بھوننا ہے بار بار بھوننا ہے اس کو اب میں پھر اس کو دس نگر تک بھونوں گی اور اس کے بعد اینڈ پہ ہم اس میں کرین ڈال کے اس کو سرف کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہلوہ ہمارا بھون رہا ہے اچھے سے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ہی ٹھوڑ رہا ہے اور جو ہم نے دو ڈالا تھا وہ سائیڈوں پہ چپت گیا ہے کرملائی سے ہو گیا ہے اس لیے وہ اور زیادہ مزیدار سا ہلوہ بن جائے اگر آپ اس سیج میں چاہیں تو اس پہ کھویا بھی اٹھ کر سکتے ہیں بلکل لاس میں تو اس کی کس طرح سے پیارا سمکدار سا ہلوہ بن جائے ہی چھوڑ دیئے اس میں بھون گیا ہے اب میں اس میں کھوڑ اس کو کرین ڈال کے اس کو اتار لوں گی یہ دیکھئے دو سے تین سے مچویل اس میں کرین ڈال رہی ہے چولا میں نیچے سے بند کر دوں گی کیونکہ کریم ہو کر زیادہ پکائیں گے تو وہ پھٹ جائے گی اسی طرح سے آپ اس میں کھویا ڈال کے دھون سکتے ہیں بلکل لاس میں یہ دیکھیں جتنی کڑائی ہماری گرم ہے اس کے حساب سے میں نے کریم اس میں اس سٹیج میں ڈال دی ہے تاکہ یہ اوبرکوٹ بھی نہ ہو کریم پھٹے بھی نہیں اور ہلوے میں اچھی طرح سے اسی ہیٹ میں مکس ہو جائے بس اس کا چولا میں نے بند کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر ہمارا ہلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب یہ کیونکہ سبزی گرین ہے اس مناسبت سے میں اس میں پسٹیشو ایڈ کروں گی یہ میں نے پسٹا لے کے اس کو دادر سا کاٹ لیا ہے بہت بریق بھی نہیں کیا یہ میں اس کے اوپر سپرنگل کروں گی اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر یمی ہلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے یہ ہلوہ آپ کا بہت جلدی بن سکتا ہے آپ کی اس میں ٹائم کی بچہ تو ہو سکتی ہے اگر اس میں آپ نے پہلے سے پرپریشن کی ہو اگر آپ کو اچھا لگئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا میرے دیکھیں نیکس رسیبی کے ساتھ تب تکریہ اللہ حافظ